دیکھیں مفسب یہ والی بات بھی ہوتی ہے اور میں آپ سے لازمی آج جاننا چاہوں گا کہ ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے ساتھ خاص کر دینا یہ تو شریعت کا مزاج نہیں ہے بلکہ بدعات ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہی دن کا خاص کرنا میلاد میں بھی شامل ہے اسی لیے یہ بدعات ہوگا ان اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے کیا کہیں گے بلکل شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم کسی مبارک ذکر کو کسی دن کے ساتھ خاص کر دیں اسی لیے ہم سارا سال ذکرِ رسول کرتے ہیں اسی لیے ہم سارا سال سرکار علیہ السلام کی ناتے بھی پڑھتے ہیں سرکار علیہ السلام کی عظمت پر بیانات بھی ہوتے ہیں شریعت کا یہ مزاج تو واقعہ تن نہیں ہے کہ کسی دن کے ساتھ خاص کر دیا جائے لیکن شریعت کا یہ مزاج ضرور ہے کہ کچھ دنوں کے اندر جائے وہ ذکر کو اور عبادت کو بڑھا دیا جائے یہ مزاج ہے یہ تو مزاج ہے نا آپ دیکھیں سارا سال آپ جو ہے وہ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ لیکن رمضان کے اندر جو ہے وہ ترابیہ آ جاتی ہے روزے آ جاتے ہیں زکاة سال میں ایک دفعہ ہے آپ صدقے کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں زکاة کی صورت کے اندر تو ہم بھی جو میلاد کے بارہ دن ہیں نا اس میں ذکر رسول کو خاص نہیں کر رہے بلکہ ہم اس میں ذکر رسول کو پچھتے جو ذکر چل رہا ہوتا ہے نا اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے سارا سال ذکر کیا ہے ان دنوں میں مزید اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے تو یہاں پر یہ اعتراض نہیں بنتا کہ آپ جو وہ ذکر رسول کو خاص کر رہے ہیں اسی لئے یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے بارہ دنوں کے ساتھ خاص کر دیا ہم نے خاص نہیں کیا ہے ہم نے اضافہ کیا ہے آپ روک رہے ہیں ہم اضافہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ اپنا دیکھ لیں کہ ہم جو وہ اضافہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں آپ روکنے کی طرف جا رہے ہیں تو کون کیا عمل کر رہے ہیں کس کی کیا نیعت ہے وہ اپنے طور پر اپنا محاظبہ جو وہ خود کر لے